اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ہندووں کا تہوار ہولی جوشو خوروش سے بنایا گیا نوجوانوں اور بچوں نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکے اور مذہبی تہوار کی مبارک بات دی مجھے ہی نکے پچھے خبرچے چیزیں کے چیزیں کے خالی دی ڈیسی روکا پھینکے اور دیوانے کے دیوانے پہنکے اور چین میں کنور ہے ڈیسی نمی Restی کے دیوانے میں کبھی تہوار کرنی نہ صرف بھارت کے اندر پاکستان کے اندر بھی ہماری منورٹیز اور اب در حقیقت لوگوں کو پتا نہیں ہے پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی اس وقت جو پاپلیشن ہے وہ ہولی مناتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں پر ہولی منائی جا رہی ہے تمام ہولی منانے والوں کو کہیں گے کہ خوبصورت رنگ خوب بکھیرے ہولی مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ ایک جسے کو تلک لگا رہے ہیں ایک جسے کو رنگ لگا رہے ہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں وہ نا صرف اس ہولی کے تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکہ بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر رہے ہیں سنہاں سے گورے جو ہیں ہولی کے تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جیہاں دوستوں آپ کو اور آپ کے پریبار کو ہولی کی بہت بہت سب کامنا ہے اور آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے ہیں مست رہے ہیں دوستوں ہولی کا سیلیبریشن اس سمیں بھارت میں تو دھوم دام سے چلی رہے بھارت اس کے بعد ہمارے کئی پڑوسی دیس پاکستان سے لے کے نیپال بھوٹان بھانگلہ دیس میں ہمارے ہر جگہ ہولی کا سیلیبریشن اسیہ میں تو ہوئی رہے ہیں اس کے بعد پھر یوروپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں یوکرین میں روس میں مطلب میں سب ہی کنٹریز کا نام لے لوں گا مطلب لگ بگ لگ بگ سب ہی دیسوں میں ہولی کا سیلیبریشن دھوم دام سے چل رہے ہیں اور دوستو پاکستان میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ ہولی کا سیلیبریشن ہو رہا ہے تو ہولی تو بھارت کا ہے اور بھارت کا ہے اس لئے اس سے بھارت کی پاور بڑھ رہا ہے اور بھارت ہولی کو فن کر رہا ہے عجیب عجیب سے نسکرس پاکستان میڈیا پہ اس کے نکالے جا رہے ہیں اور اس بار تو ہولی کا کریج اور بڑھ گیا ہے اس نے جو ہیپینیس کا فیسٹیوال ہے دنیا دھیرے دھیرے اس کو ایڈاپٹ کرنے لگتی اور جو نفرت کا فیسٹیوال ہے دنیا دھیرے دھیرے اس کو چھوڑنے لگتی ہے تو ہولی تو ہمیشہ ہی جوئے کا فیسٹیوال ہے اس میں بچوں کو یا جتنے بھی ایج کے لوگ ہوتے ہیں انجوئے کرتے ہیں ایک ساتھ فیملی کے ساتھ ہولی کا سیلیبریشن کرتے ہیں خوشیاں بارتے ہیں یہ تو پیور خوشیوں کا تباہر ہے ہولی اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے اس کا ایک ہسٹورک ویلیو بھی ہے پورانوں سے بھی یہ جڑا ہوا ہے تو ساتھ کے ساتھ یہ گوڑ سے یعنی بھگوان سے جڑی ہوئی چیزیں بھی ایک طریقے سے ہیں اور فند بھی ہیں تو وائنوٹ اسی لئے دنیا اس کو مناتی ہے اور پاکستانی اس پہ جلے ہو میں جب پڑتا تھا یونیورسٹی میں تو ہماری ایک میڈم تھی تو انہوں نے بڑی بات کیا انہوں نے کہا جی جو دہ ورڈ نوز انڈیا کلچرلی اور دہ ورڈ نوز پاکستان پلٹیکلی جو جانتی اب دنیا کو پاکستان کا پتہ ہے وہاں ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہاں ملٹری جنرل ہیں وہاں پہ فیوڈل لارڈز ہیں وہاں پہ الیٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ سعودیز پیٹرڈالر پھینکتے ہیں وہاں جہاد ہے مدرس ہے وہاں پہ آپ کو اس طرح کے مائنشیٹ ملے گا ایک الیٹ کلچر ملے گا انڈیا نے اپنا جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ پورٹری کی ہے انہوں نے اپنا کلچر پورٹری کیا ہے کہ وہاں پہ تو جی ہولی ہوتی ہے ڈانس ہوتا ہے گانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کلچر ہے اس کو سوفٹ پار بولتا ہے اب پاکستان میں تو پاکستانیوں کو عورت مارچ کی منانے کی بھی ازادی نہیں اپرویولز لینے پڑتی ہیں پولیس جو ہے وہ دور چڑھتی ہے خواتین کے اوپر اور کہتی ہے کہ تم کیوں ہولی منا رہے تم کیوں یہ آٹھ مارچ جن یہ کریں ایک طرف یہ اور ایک طرف اب یہ دیں کس طرح انٹرنیشنل کیومنٹی جو ہے وہ بھارت کی طرف پلٹ رہی ہے لیکن پاکستان میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نیبرنگ میں کیا اور ہے اٹلیس نیبر کی بات کی جائے پاکستان میں ہم نے وہ دیوار لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں ادھر کی بات نہیں کرنی خبر آئے گی تو افغانستان کی آئے گی بھارت کی خبر نہیں آ سکتی پاکستان میں ٹھیک ہے یہ چوئس ہے ہم نے اس چوئس کو لے لی ہے اور ہمارے لوگوں نے ہماری پرٹیکلرلی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بھارت کی خبر نہ آئے افغانستان کی خبر پاکستان میں چلنی چاہیے آپ کو باب بتا رہوں کہ پاکستان پاکستان پلٹیکلی اب آپ یہ امیجن کریں کہ جو امریکہ کی جو کومرس سیکٹری ہے ٹھیک ہے وہ دیفنس منسٹر کے ساتھ مل کے ڈانس کر رہی ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہولی ٹھیک ہے پی سی میوزک لگا ہوا ہے انجوائے کر رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے جو دکھایا جا رہا ہے انڈیا کا کومرس منسٹر بھی کڑا ہوا ہے اور اب یہ کیا دکھا رہے ہیں وہ دنیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس طرح کیا ہیں بھائی ہم تو زیادہ ان چیزیں انجوائی بھی کرتے ہیں ہم گانز ڈانس کانا یہ مزار پاکستان آتی وہ ان کو دبٹا پر نہ دیں گے اور کہیں گے ایلو پائن دو سید دبٹا پالو ٹھیک ہے تم نے ادھر جانا تو دبٹا لے گے جانا ادھر جانا تو دبٹا کوئی اس میں حرج نہیں ہے دبٹا لینے میں ٹھیک ہے ہر بندے کی چوئس ہے اس میں وہ کیا لینا چاہتا ہے the one should of a freedom but the question is انڈیا میں جائیں گے وہ کہیں گے ہم ڈیموکریٹ ہیں یا پہ پولٹیکل پارٹیز ہیں ہمیں ان سے تعلق رکھنا ہے ٹھیک ہے آج کل وہاں پہ چل رہا ہے کہ جی وہ بڑی ہندو نیشنلس پارٹیز ہیں وہ اپنے مذہب کا بڑا پرچار کرتے ہیں فیسٹیول آف کلرز جس میں جو اور فیسٹیول آف کلرز اور اس میں سپرنگ سیزن کو ویلکم کیا جاتا ہے اور جو پورنما ہے پورا پورا جو ہے اس میں چاند ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نہ صرف اس کو ہندو بلکہ میں ہسٹوریکلی جب پڑ رہا تھا تو سب کانٹینٹ جو بھارت جو یونائٹیڈ بھارت تھا اس میں سارے مذہب اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے میرے لیے بڑا ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس کو ریڈ فورڈ لال کلے کے اندر بھی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا ایدل گھلابی ایدل گھلابی اس کا نام تھا اور آپ پاشی کے نام سے اور جو اس کو بین کیا ہمارے بھائی جان اورنگ زیب صاحب تھے وہ زیادہ تھوڑے فنیٹک تھے تو انہوں نے آ کے اس کو بین کر دیا لیکن جون ہی وہ فوت مرتے گئے بہادر شاہ سفر نے ان کو ریسٹور کیا سولہ سو پینسٹ پھر دوبارہ اور نہ صرف ریسٹور کیا بلکہ ہولی کے اوپر انہوں نے شائری بھی کی انہوں نے اس کے اوپر شائری بھی کی پھر اس کو نہ صرف ہندو بلکہ جین اور سکھ پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں آخری گروہ جو تھے انیسویں صدی میں گروہ گوبند صاحب انہوں نے اس کو بلکہ سیلیبریٹ کیا گیا سیلیبریٹ کرتے تھے مارشل آرٹس کے حوالے سے مارشل اور اس میں سکھ وارئیر جو ہیں بلکہ اس دن آپ نے گھوڑوں پہ آکے ساری اپنے وہ مارشل آرٹس کا سارا بہولی محلہ اس کو کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے سیلیبریٹ کیا جو میں آج ایک یونیک چیز آپ کو بتاؤں گا جو مجھے پہلے نہیں پتا تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو مہاراجہ رجیل سنگھ اس کو بلاول گارڈن تھے اس کے اندر اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور ان کے بعد بھی ان کی اولاد بھی ہیں دوسرے لوگ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو میں آج دیکھنے والوں کو ایک یونیک چیز بتاؤں گا بلکہ آج آپ کو بھی بتاؤں گا کہ جو مختلف کلر استعمال کیا جاتے وہ کہاں سے لیا جاتے ہیں گرین کلر جو ہے وہ مہنڈی کے پتوں سے لیا جاتا ہے ییلو کلر چیکپیز سے لیا جاتا ہے بلو کلر جو ہے وہ انگور اور بیریز گریپس اور بیریز سے لیا جاتا ہے پرپل کلر چکندر سے لیا جاتا ہے بیٹ روڈ سے لیا جاتا ہے جو براؤن کلر ہے وہ ٹی لیو سے بنایا جاتا ہے اور جو کالا کلر ہے بلیک اس کو آملہ لیو سے لیا جاتا ہے تو یہ میرے لیے this was new اور میں خود ابھی تقریباً تین بجے تو اس میں میں آپ کو سب کو خوشیوں کا پیغام سپرنگ کا لمبی زندگی صحت کا اور خاص کر اس وقت تو دو چار چیزیں میں منشن کرنا چاہوں گا ارزو ایک تو ہولی ہے اسی ہولی کے اندر رمضان بھی ہے اور اس کو سیلیبریٹ کریں انجوائی کریں میں ہمیشہ اس چیز کو کہتا ہوں کہ خوشیوں میں شریک ہوں تو آپ خوش ہو جائیں دوستو ہولی کا فیسٹیویل بھارت میں تو ہمیشہ سے دھون دھام سے منایا ہی جاتا تھا لیکن ایک چیز ہمیں ماننی چاہیے کہ جب سے نیرن موڈی جی آئے تب سے انہوں نے بھارتی پرمپرا کو بھارتی کلچر اس کو بھارتی فیسٹیویل کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا اور دنیا نے جب محسوس کیا کہ بھارتی کلچر بھارتی فیسٹیویل اتنے جبردست ہیں کتنی بڑی بات تو ایسے ہی بھارت کے فیسٹیویل دھیرے دھیرے پوری دنیا میں ایک سمیہ میں منایا جائیں گے اور اس دن پر چھٹی بھی رہ گے اس لیے کیونکہ دوستو یہ ہمیشہ پریم کے دوحار یہ کسی کو کاٹو مارو والے نہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو نفرت پھیلانے والا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ پیس کا دوحار ہے اس میں تو جن سے نالاجگی بھی رہتی ہے ویسے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اسی لیے یہ گلوبلی ایسے تیوہار کو ریکنائز ہو رہا ہے دوستو یوکرین میں اس بار بہت بہت بھینگر طریقے سے ہولی منائی جا دی ہے جبکہ یوکرین ایک حالتے جنگ میں تو آپ لوگ سمجھ سکتے کہ کتنی ریلیمنس گلوبلی بھارتی فیسٹیویلز کی ہو رہی ہے اور دوستو شریف ہولی ہی نہیں میں بار بار کہنا ہوں دیباولی سے لے کہ جتنے بھی بھارت کے پرموکتے ہو رہے ہیں ان سب کو ایک گلوبل پنچ مل لے گلوبل منچ مل لے پہلے کے جو لیڈرز تھے وہ ساید ہمارے جو فیسٹیویلز تھے ہمارے جو کلچرز تھے ان کو اتنا پرموٹ کرتے ہوئے نجر ہی نہیں آتے تھے جب ہمارے لیڈرز ہی پرموٹ نہیں کرتے تھے تو پوری دنیا کیسے منائے گی آج ہمارے لیڈرز ابھی پچھلی سال جیر پینٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی بھینکر طریقے سے ہو لی منائی گئی تو جب ہمارے لیڈر پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ہمارے فیسٹیویلز کو تب دنیا منائے گی ایک ایسی چیز ہے جب ہم خود ہی نہیں منا رہے ہم خود ہی اس کو